بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے کے خواہش مند ہیں تو صاحب زہر ہے بھائی جس کی تین چار بیٹے ہیں تو بیٹے کی بھی خواہش مند ہوتے ہیں ہم میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دعا فرمائے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے ایک مرتبہ سورت یاسین اور ایک مرتبہ سورت مریم اس طرح کرنا ہے کہ اکتالیس بیدام لیں وہ یہ جو نکلے نکلے بیدام ملتے ہیں بزار سے ایک کارگزی ہوتے ہیں دوسرے جو پہلے سے گھٹریوں سے نکلے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دیسی گیٹیا بیدام جو کڑوے اور میٹھے ہوتے ہیں وہ لیں اور گھر میں خود نکالیں اور اکتالیس گریہوں اس کی جو صاف بہترینوں موٹی تاجیوں وہ گریہیں لیں اکتالیس گن کے سیڑ پر رکھ لیں اور ایک بیدام کے اوپر پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑے اور ایک مرتبہ سورت یاسین ایک مرتبہ سورت مریم پڑھ کے گریہ کے اوپر پھونگ مارے اس طرح کرنا ہے کہ تین چار پانچ دس کٹھی پہلے کر کے رکھ لینی ہے تاکہ آپ کا ناغہ نہ ہو روزانہ آپ نے ایک بیدام دام کرنا ہے قرآن پاک کو چون کے سینے سے لگانا ہے اور اس کے بعد اپنے میئے کا چہرہ دیکھنا ہے وہ نہ ہو تو کسی لڑکے کا چہرہ دیکھنا ہے اور دعا کرنی ہے قرآن پاک کو اٹھا کے ہاتھوں پر لے کر یا اللہ جس طرح تو جو چاہے عطا کر سکتا ہے اے میری مالک و مولا اپنے پیر محبوب علیہ السلام کے صدقے تو میں نے سورت مریم پڑھی ہے سورت یاسین پڑھی ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے اور بی بی مریم پاک کو جس طرح بغیر باپ کے نیک سالیہ بیٹا حضرت عیسی علیہ السلام تعا فرمایا تھا اسی طرح اپنے پیر محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم میرا دومیاں بھی ہے ہم میں بھی ہوں اور اب محبوب علیہ تعا فرما یا اللہ ہمیں نیک سالیہ بیٹا تعا فرما تو یہ اس طرح کرنا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو پہلا ماں گزر چکا ہو پہلا یا دوسرا اس کے دوران شروع کر لیں تین ماں جب گزر جائیں چوتھے ماں میں اس کو شروع نہیں کرنا کیونکہ چوتھے ماں میں لڑکی لڑکا بن جاتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سالیہ بیٹا تعا فرمائے گا اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک سالیہ بیٹا تعا فرما اور جب میرا بیٹا ہوگا تو میں اپنے ایک ٹوست کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھوں گی یا رکھوں گا تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کروں گا حسب تفیق جتنی میری کی جائے چھوئی اس کے مطابق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہونا ہوگا خوشی سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ رب العزت اپنے پہلے محور علیہ السلام کے صدقے نیک سالیہ بیٹا تعا فرمائے گا اسلام علیکم